کچھ لوگ خاپوں کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم خاپوں کی پول بھی کھولنے والے ہیں 1947 سے پہلے دلی کے آس پاس ہریانہ اور پچھمی جوپی میں جو خاپیں ہوتی تھی بہت تو رائی پوتوں کی ہوتی تھی رانگر مسلم رائی پوتوں کے جانے کے بعد جرور خاپیں کمجور ہوئی ہیں لیکن آج بھی بڑی مجبوط خاپیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہریانہ کی سب سے بڑی خاپ ہوتی تھی امبالہ سے لے کرنال کے چوہان رائی پوتوں کی جس کے دین ایک سمیں 1400 گاؤں آتے تھے اور مسلم رائی پوتوں کے جانے کے بعد بھی آج بھی کم سے کم ساڑھے 300 گاؤں کے اوپر اس خاپ کے آج بھی مجود ہیں دوسری خاپ ہوتی تھی سب سے بڑی بیوانی اور مہندرگڑ کے تومر تور رائی پوتوں کی جو وہ بھی 1400 گاؤں کی تھی آج بھی لگوک ان میں سے 300 سے زیادہ گاؤں آج بھی بچے ہوئے ہیں دکشن ہریانہ کے بگوٹوں اور رات کے چوہانوں کے دین 14 سے سے اوپر گاؤں تھے اور آج بھی 300 کے قریب گاؤں میں چوہان شطریوں کی وادی رہتی ہے کچھ لوگ دیشور میں فیلے اپنے ایک گوت کے سب گاؤں کو ملا کر اپنی خاپ گوشید کر رہے ہیں اس طرح اگر ہم بتانے لگے تو دلی کے مہتر 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں اکیلے چوہان رائی پوتوں کے 3000 سے اوپر گاؤں ہیں جس میں جرہ بھی وہ نہیں ہے جس میں ہریانہ سے باہر چوہانوں کے 1000 گاؤں سے اوپر اکیلے اٹابا اٹا مین پوری بیلٹ میں ہیں چوہان شطریوں کے 1000 سے اوپر گاؤں بجنور امروحہ مرد آباد بیلٹ میں ہیں کم سے کم 400 گاؤں اکیلے دلی کی جڑ بلن شہر علی گاڑ ہاتھرس بیلٹ میں ہیں اسی 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں تومر شطریوں کے 2000 سے اوپر گاؤں ہیں جس میں 300 گاؤں کے لیے دلی سے سٹھے گاجی آباد ہاپور میرٹ بلن شہر علی گاڑ میں ہیں اس کے لابا 500 سے اوپر گاؤں روحیل گاڑ میں ہیں اس کے لابا 1440 گاؤں چمبل شیطر میں ہیں اور 400 سے اوپر گاؤں دکشنی ہریانہ اور تبرہ باتی میں ہیں جتنی ایک جاتی کی کل بادی ہے اتنی اکیلے دلی پر آئی کرنے والے ہمارے دو گوتروں کی بادی ہے اس کے علاوہ ماتر اس 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں کئی درجنوں کھاپی ہیں اور سبھی میں ایک درجن گاؤں سے لے کر کئی ساکڑوں گاؤں اور ہیں پسچمی اتر پردیش کے ہی سہارنپور مجفر نگر شیطر میں پونڈیر شتریوں کے 1400 گاؤں کی سب سے بڑی خواب ہیں جس میں دونوں درموں کے رائیبوت پائی جاتے ہیں ہریانہ کے کرنال اور کیتھل میں بھی کبھی مڈار رائیبوتوں کی 366 گاؤں کی گاؤں خواب تھی آج صرف 40-50 گاؤں ہی بچے ہیں دلی کی جڑ گاجی آباد میں سیسودی شتریوں کا ساٹھا آج بھی موجود ہے ہاتھرس میں 84 ہے اور مہتھرہ میں 42 ہے دلی کی جڑ گریٹر نوائیڈا اور فرید آباد میں باٹی شتریوں کی پانچ خوابی ہیں جن میں کل ملا کر دوستوں سے لگو گاؤں ہیں سولنکیوں کی بلند شہر اور کانس گج میں 84-84 گاؤں کی دو خوابی ہیں جادون شتریوں کی اکیلے بریج شتر میں کئی درجن خوابی ہیں جن میں ہجار سے زیادہ گاؤں ہیں راگب شتریوں کے بلند شہر آلی گرڈ سنبل مہتھرہ اور گڑ گاؤں میں کیول ایک درجن خواب ہے جن میں کل ملا کر پانچ سو گاؤں ہیں شکر شتریوں کی پلول اور جیور میں دو چڑھاسی ہیں رائی پوتوں کی نکل کر کے خواب بنانے والے آج سارے گوتر کے مکسٹر گاؤں کو پانچ دس پندرہ گاؤں کی فرجی خواب بنا کے ہمیں ہی بہت دے رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کن سے ہے یہ بنگالی بیہاری پترکاروں پروفیسرہ نیتاؤں کو جے فکری باجی کر کے مرخ بنا سکتے ہیں لیکن ان کے باپ ان کی نگ نس نس جانتے ہیں اپنے سوئے ہوئے باپ کو مت جگاؤ سنگیوں کو سر چڑھانے کے قارن جے بھول گئے ہیں کہ ان کے سامنے سنگی نہیں ان کے باپ شتری ہیں اس لیے ان کو اصلیت جا دلانے کی ضرورت ہے کہ جے خواب باپ تو دلی کیرنے کی ہمیں مت دو ہم جب بھی دلی رہے ہیں دلی پرشاستن کیا ہے اگر ہماری ایک بھی خواب نے دلی کوچھ کر دیا تو دلی کیرنے کی دمکی دینا ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گے